لین المعسومین المظلومین واللعنت الدائمت الباقیت على عدائهم اجمعین من الآن إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى في کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم السیام وکما کتب علا الذین من قبلكم لعلکم تتقون صلوات بیجے محمد والمہ رمضان اور قرآن کے رشتے کے مناسبت سے قرآن مجید اور اس کے ان سوروں سے متعلق گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے جن کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے براہ راست اور بار بار کا تعلق ہے اور اس میں سب سے پہلے سورہ حمد ہے سورہ حمد کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں علماء تفاصیر سے استفادہ کر کے مندقل کرنے کی کوشش کی ہے وہ باتیں جو ان آیات اور ان سوروں کے سلسلے میں ہمارے بزرگ علماء نے تفصیر کی کتابوں میں قرآن کریم سے استفادہ کر کے اور روایات محمد علیہ محمد علیہ السلام سے استفادہ کر کے بیان کی ہیں ان میں سے بعض باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں آج کل گفتگو سورہ حمد کے اس حصے تک پہنچی تھی جہاں پر بندہ حمد خدا کو ادا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ کا آغاز ہوا اور مالک یوم الدین تک حمد کا سلسلہ چلتا ہے حمد اللہ کے لئے ہے اس لئے کہ اس کی ذات خود کمال والی ذات ہے حمد اللہ کے لئے ہے اس لئے کہ وہ عالمین کا پرورش کرنے والا ہے اسی کے فیوز و برکات سب تک پہنچے ہیں حمد اللہ کے لئے ہے اس لئے کہ وہ رحمان الرحیم ہے مجھے بھی اسی سے فیوز و برکات کو حاصل کرنا ہے حمد اللہ کے لئے ہے اس لئے کہ سب کی انتہا اسی پر ہے وہ قیامت کے دن کا مالک ہے اس منزل پر جب بندہ پہنچتا ہے تو گفتگو کا لہجہ پھر بدلتا ہے اور ابھی تک جو گفتگو ایسے ہو رہی تھی جیسے اللہ سامنے نہیں ہے اب گفتگو بدلتی ہے اور گفتگو کا لہجہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اب وہ سیدھے اللہ اس کے سامنے ہے چاروں طرف سے اس کے کرم اس کی ربوبیت اس کی رحمانیت اس کی رحمیت اور خاص کر کے چونکہ وہ رب ہے اور رب کا مطلب ہے تربیت کرنے والا نگرانی کرنے والا حفاظت کرنے والا ضرورت زندگی کے وسائل فراہم کرنے والا تو یہ ساری چیزیں اس بات کے رب طرف ذہن کو لے جاتی ہیں کہ جو ان امور کو انجام دے گا وہ غائب نہیں ہو سکتا جو ہماری نگرانی کر رہا ہے جو ہماری تربیت کر رہا ہے جو ہمارے لئے سامان زندگی فراہم کر رہا ہے جو ہمارے لئے تدبیریں کر رہا ہے وہ یہ سب وہ غائب نہیں ہو سکتا اور یہیں سے بندہ اس کو اپنے سامنے پاتا ہے اس کی رحمانیت اور رحمیت کو بھی سامنے پاتا ہے اس کے قیامت کے دن کی مالکیت کو اور اس کے عذاب کو بھی دیکھتا ہے اس کی رحمتوں کو بھی دیکھتا ہے اس کی ربوبیت کو بھی دیکھتا ہے اور جب بندہ اس منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے اندر مالک کے سامنے ایک خضوع کی قیفیت پیدا ہوتی ہے ایک اپنے وجود کے کچھ نہ ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے اپنے ذلت کا اپنی حقارت کا اپنی کمزوریوں کا اپنی مسکینیت کا اپنے بے سہارا ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے اور اس کی عظمتوں کے احساس کے ساتھ ساتھ جب اس کے مقابلے میں اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس پیدا ہوتا ہے تو یہی احساس اس کے سامنے اقرار کراتا ہے اپنی بندگی کا اور اس کی الہیت کا اور اسی کا نام عبادت ہے یعنی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس کو اس کی عظمتوں کا اقرار کرنا اور اپنے وجود سے اس کا اظہار کرنا یہ عبادت ہے اور بندہ اس جگہ پہ مجبور آکے کہہ دیتا ہے کہ میں تو کچھ ہوئی نہیں میری حیثیت کیا ہے میری اوقات کیا ہے میرا وجود بھی تیرا دیا ہوا ہے میرے پاتھ جو کچھ ہے وہ سب تیرا کرم ہے میرا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے میں اپنے کو نقصان و نفع پہنچانے کے لائق نہیں ہوں میں اپنے آپ سے ضرورت مضالت کو اگر تیری مدد نہ ہو اگر تیری طرف سے توفیق نہ ہو اگر تیری طرف سے کمک نہ ہو اگر تیرا سہارا نہ ہو میں اگر اپنے ہاتھوں کو اپنی مسیبتیں دور کرنے کے لئے استعمال کرتا ہوں تو یہ ہاتھ تو تو چلنے کے لائق بناتا ہے اگر میں اپنے دماغ کا استعمال اپنے فائدوں کے حاصل کرنے کے لئے کرتا ہوں تو اس دماغ کو سوچنے کے لائق تو تو بناتا ہے اگر میں اپنی اقل کا استعمال اپنے نعمتوں کو حاصل کرنے کے لئے کرتا ہوں تو اس اقل کو سوچنے کے لئے اور تدبیریں کرنے کے لائق تو تو نے بنایا ہے اور نہ صرف یہ کہ بنایا ہے بلکہ ہر لمحے میرے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کے سب تیرے کرم کے محتاج ہیں اپنے وجود میں تیرا محتاج نہیں ہوں صرف بلکہ میں اپنی بقا میں بھی تیرا محتاج ہوں ان دو لفظوں پہ ہم آپ اگر توجہ دیں ہم اللہ کے محتاج اپنے وجود کے لیے بھی ہیں اور اس کے بعد اس کے محتاج اپنی بقا کے لیے بھی ہیں ہماری بسارت دیکھنے کی طاقت اس سے آئی ہے اور اس کا باقی رہنا بھی اس کے ایک ایک سیکن بھی بڑا حصہ ہے سیکن کے ہزاروں حصوں میں بھی ہم اس کے محتاج ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں روایات دیکھتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندوں میں عالی ترین مخلوق قرار دیا ہے پیغمبرِ خدا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کہتی ہے کہ پیغمبر مدینے میں راہ چلنے ہیں کہ ایک مرتبہ چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے آواز دیتے ہیں اللہم لا تکلنی الى نفسی طرفتہ عین ابدا پرودگار پلک جھپکنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی تو مجھے میرے حوالے نہ کر دے اگر اتنی دیر کے لیے بھی اللہ نے بندے کو چھوڑ دیا تو یہ بندہ نہیں رہ جائے گا یہ وجود نہیں رہ جائے گا یہ فنہ سے بدل جائے گا یہ ادم سے بدل جائے گا یہ اس کا انتہائی کرم ہے اسی لیے اس کی رحمانیت اور رحمیت کے لیے یہ بار بار کہتا ہوں میں اور قرآن کریم بار بار دوراتا اس کی رحمت سب کے لیے ہے یہ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں اللہ کے سرکش بندے ہیں اللہ کے مقابل میں کھڑے ہوئے بندے ہیں رحمت خدا سے تو وہ بھی ہر لمحے دو چار ہیں اس لیے کہ اگر رحمت خدا ان سے ہٹ جاتی تو ان کا وجود کہاں باقی رہ جاتا ان کا وجود ختم ہو جاتا ان کی قوتیں سلب ہو جاتی ہیں میرے عزیزو اگر ہم اس جگہ پہ آ کے غور کریں تو عبودیت اور عبادت کا جذبہ اللہ کی معرفت سے خود بخود پیدا ہوتا ہے اور یہ احساس جتنا بڑھتا چلا جائے کہ ہمارا اپنا وجود کچھ نہیں ہم ہر لمحے اس کے وجود کے اس کے کرم کے محتاج ہیں اس کے فیض کے محتاج ہیں یہ قوت و طاقت خود بخود بڑھتی چلی جاتی ہے اسی لئے معصومین علیہ السلام کے ارشادات میں اس مسئلے کی طرف بار بار اشارہ ملتا ہے کہ ہم جتنا یہ احساس بڑھا سکیں اپنے اندر جتنا اس سچائی کو محسوس کر سکیں کہ ہم اپنا کچھ وجود نہیں ہے اگر اگر ایک آنکھ کے پلک جھپکنے کی منزل بر بھی اللہ ہم کو چھوڑ دے تو ہم نیست و نابود ہو جائیں ختم ہو جائیں برباد ہو جائیں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے دعا سباہ میں ہم آج مان لیے نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں کارے خیر بھی کر رہے ہیں کچھ برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کوشش بھی کر رہے ہیں دین حق کو پہچان لیا ہے اللہ کی توحید کے اقرار کیا ہے نبوت کے اقرار کیا ہے عدالت کے اقرار کیا ہے دعا سباہ کہتے ہیں اے میرے مالک آج یہ جو ہدایت کے راستے پر ہم دکھائی دے رہے ہیں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں اور پا رہے ہیں اگر تیری طرف سے تیری رحمت نے پہل کر کے مجھے توفیق نہ دی ہوتی تو اس منزل پر ہم کہاں سے آئے ہوتے ہمارے پاتھ جو کچھ ہے وہ سب اس کے کرم اور اس کے سہارے کا نتیجہ ہے اس لئے بندہ اس کے سامنے آکے آواز دینے پر مجبور ہوتا ہے ایاکا نعبدو ہم جو کچھ ہیں تیرے وجود سے ہیں اور ہمارا وجود تیرے سامنے کچھ نہیں ہے اور تو ایک اکیلہ ہمارا الہ اور ایک اکیلہ تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے سامنے ہمارا وجود کچھ نہیں ہے ہم تیری تعظیم تیری عظمت کی اس منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں جس کو خضو اور تظلل کے نام سے پہچانا جاتا ہے دیکھئے ایک منزل تعظیم اور احترام کی ہوتی ہے جو ہمارے آپس میں گلوسے کے درمیان بھی یہاں پر جو اہم بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آیت کا پہلا حصہ دو جملے ہیں اس میں ایاکا نابدو تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایاکا نستعین اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں یہاں پر ان دونوں لفظوں کا جو اردو میں ہم آپ ترجمہ کرتے ہیں اس کے سننے کے بعد اور جو اردو کے محتاج بھی نہیں ہیں برحراس عربی پڑھنے والے ہیں وہ بھی ان دونوں لفظوں لفظ عبادت اور لفظ استعانت اس کو ٹھیک سے نہ سمجھ پانے کے نتیجے میں ایک بہت بڑا بڑی غلط فہمی پورے اسلامی معاشرے میں پیدا ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا اختلاف اسلامی معاشرے میں وجود میں آیا ہے جسے بہت سے وہ کام جو دین کے سکھائے ہوئے اور بتائے ہوئے ہیں ان کو عبادت کا صحیح مفہوم نہ سمجھ پانے کے نتیجے میں خود مسلمانوں کا ایک حصہ انہیں شرک قرار دے رہا ہے یاکن عبدو توحید فی الابادہ یعنی عبادت صرف اللہ کی اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی عبادت نہیں ہے اس یاکن استعین بھی موضوع گفتگو ہے لیکن فی الحال میں آج جو تھوڑا سے وقت ہے اس میں جو شروع کرنا چاہتا ہوں گفتگو کو اور آج اور کل دو دن کم سے کم آپ کی خدمت میں گفتگو ہوگی اس موضوع پر لفظ عبادت کا صحیح مفہوم نہ سمجھ پانے کے نتیجے میں عالم اسلام میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں جس کا آغاز سب سے پہلے ابن تیمیہ نے کیا اور احترام اور تعظیم کی کتنی ایسی قسمیں کہ جو اللہ کی طرف سے جن کی ہدایت دی گئی تھی یا جو فطرت میں انسان کے موجود ہیں ان کو انہوں نے اس لفظ کو صحیح نہ پہچاننے کے نتیجے میں ان کو شرک سمجھنا سمجھنا شروع کر دیا اور شرک قرار دینا شروع کر دیا مثلا پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سے توصل یا ان کے منصوب جو اشیاء ہیں ان کی قبر یا ان کا ممبر اس سے محبت کا اظہار اس کا بوسہ دینا اس کا چومنا اس طرح کے مشاہد مقدسہ میں جا کے نماز پڑھنا ان ساری چیزوں کو ابن تیمیہ کے پیرو جو آج وحابی کہلاتے ہیں جن کے ابن تیمیہ کے نظریات کو جو محمد ابن عبدالوحاب نے پھر اور زیادہ وحشتناک بنا کے پیش کیا اس کے بعد یہ ساری چیزیں انہوں نے شرک کے دائرے میں داخل کر دی ہیں اور کہا کہ یا کا نابدو میں جو ہم کہتے ہیں اس کے برخلاف یہ چیزیں ہیں ایک اہم موضوع ہے جو اسی غلط فہمی سے پیدا ہوا ہے جو لفظ عبادت کے معنی صحیح طور پر نص بچ پانے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے اس لئے میں تھوڑی تفصیلی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں اس لفظ عبادت کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان غلط فہمیوں کو جو پیدا ہوئی ہیں جو ہر جگہ شرک کی آواز آ جاتی ہے ہر احترام اور ہر تعظیم اور ہر عظمت کے اقرار اور ہر خضوغ اور ہر تزلل اور ہر انکساری کے لیے جہاں بھی دکھائی دیتا ہے وہاں شرک کی آواز دے دی جاتی ہے اس فرق کو اس فاصلے کو محسوس کر سکیں کہ شاعر الہی کا تعظیم اور احترام الگ چیز ہے اور عبادت الگ چیز ہے انہوں نے آپس میں ان دونوں مفاہیم کو گجلک کر کے مکس کر لیا ہے وہ اس کو الگ الگ نہیں کر سکے ہیں ہماری اردو میں اس کے لیے ایک لفظ تعظیم ہے اور ایک لفظ عبادت ہے تعظیم اور عبادت کے درمیان فرق کو آپ بھی محسوس کرتے ہیں ہم بھی محسوس کرتے ہیں لیکن اس کو قرآن کریم کی آیات کے سارے مزید وضاحت کرنا ضروری ہے کہ لفظ عبادت کا مفہوم جب تک اچھی طرح سے نہیں سمجھا جائے گا آدمی ان غلط فہمیوں کا شکار ہوتا رہے گا قرآن کریم میں لفظ عبادت کا استعمال جن مختلف آیات میں ہوا ہے اس میں سے آیات کا کچھ حصہ وہ ہے جس میں لفظ عبادت اطاعت کے معنی میں استعمال ہوئی ہے ان معنی میں نہیں جو ہم روز مرہ عبادت کا عبادت کا لفظ بولتے ہی جو ہمارے دماغوں میں تصور آتا ہے قرآن کریم ہمیشہ لفظ عبادت کو جس کے سامنے مثلا نماز پڑھنا تلاوت کرنا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ جو عبادت کے بالکل سب سے نمائیاں پہلو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اس کے علاوہ بھی قرآن کریم نے اس لفظ کو استعمال کیا یہاں سے آپ کی پوری توجہ درکار ہے آج اور کل ملا کے میری گفتگو کی صحت تک شاید کسی کنارے تک پہنچ سکے قرآن کریم میں لفظ عبادت لفظ اطاعت کے معنی میں بھی آیا ہے اس کا ایک نمونہ ہے سورہ یاسین کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ اَحَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي عَادَوَا اَن لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے یہ اہد اور یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا بنی آدم شیطان کی عبادت نہیں کرتے ہیں شیطان کی پوجہ نہیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی دو چار دس لوگ کبھی کبھی پیدا ہوئے ہوں جو شیطان کے پرستار کہلاتے ہوں لیکن یہ گفتگو جو ہے اللہ کی یہ سارے انسانوں سے ہے تو سارے انسانوں سے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا اس کا مطلب سارے علماء تفسیر اس بات کو اتفاق ہے ان کا پس میں کہ یہاں پر لفظ عبادت سے اطاعت مراد تو لفظ عبادت سے کہیں اطاعت بھی مراد ہوتی ہے جیسے اس کا ایک نمونہ میں نے آپ کو دیا دوسرے لفظ عبادت سے جو عربی میں ہمارے پاس اردو کا اردو میں عربی کا آخری لفظ ہے وہ تعظیم ہے لیکن اس تعظیم اور احترام میں جب آدمی کی اپنے ہیچ ہونے کا احساس بڑھے ہم کچھ نہیں اس کا احساس بڑھے سامنے والے کی عظمت کا انتہائی درجہ احساس ہو اور اپنے وجود کا کچھ نہ ہونے کا انتہائی درجہ احساس ہو جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کو خضو کہا جاتا ہے اور میرے پاس یہ لفظ یہی لفظ ہے کم از کم میں نہیں دون سکا کہ اردو میں اس کے بدلے کوئی اور لفظ آس پاس میں بولا جاتا ہے ہمارے پاس آخری لفظ جو ہم بولتے ہیں وہ تعظیم ہے تعظیم میں آدمی دوسرے کی عظمت کا اقرار کرتا ہے لیکن اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس اسے نہیں ہوتا ہے لیکن خضو اس کیفیت کا نام ہے جہاں اپنے کچھ نہ ہونے کا بھی احساس ہوتا ہے بچھے جا رہے ہیں مٹے جا رہے ہیں آنکھیں بچھائے دے رہے ہیں ہم یہ سب الفاظ بولتے ہیں نا جب اپنے ہیچ ہونے کا اپنے کچھ نہ ہونے کا اپنے نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے جتنا ادھر اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس ہوتا ہو دھر اس کے اس کے سب کچھ ہونے کا احساس ہوتا ہے اس قیفیت کا نام ہے خضو لیکن یہ خضو بھی ہمیشہ اللہ کے لئے نہیں ہوتا تظلل اور خضو آدمی کبھی کبھی ظلم و ستم کا شکار ہو کے بھی اس منزل پہ لے آیا جاتا ہے قرآن کریم یہیں سے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے قرآن کریم لفظ عبادت کو تظلل اور خضو کے معنی میں بھی استعمال کرتا ہے اور وہ تظلل اور خضو جو اللہ کے لئے نہیں ہے اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے آیات سے نوٹ کر کے لائیا ہوں باقی علماء نے تو بہت آیتیں تحریر فرمائی ہیں کہ جب جناب موسیٰ اور جناب حارون نے فرعون سے کہا کہ تم خدا کو مانو تو اور ہم اس کے رسول بن کیا ہیں ہمارے اوپر ایمان لاؤ تو اس کے جواب میں فرعون اور فرعون والوں نے جواب دیا تھا فَقَالُوا اَنُّ اُمِنُوا لِبَشَرَيْنَ مِثْلِنَا کہ ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں اور اس کے بعد جو اصلی جملہ ہے وَقَوْمَهُمَا لَنَا عَابِدُونَ اور ان دونوں کی قوم جو بنی اسرائیل ہے یہ ہماری عبادت کرتی ہے تو اب یہاں پر یہ جو لفظ عَابِدُونَ آیا ہے پھر یہاں علماء تفسیر سب کے سب لکھتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بنی اسرائیل خور فرعون کو اس کی عبادت کر رہے تھے اس کو خدا مان رہے تھے بلکہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنے تابع کر رکھا تھا زلیل بنا رکھا تھا اپنا خاضے بنا رکھا تھا ان کی زندگی کا اختیار ان سے چھین رکھا تھا ان کو بالکل اپنے سامنے زلیل و پست و رسوہ بنا رکھا تھا تو یہ پسوائی یہ پسپائی یہ پستی یہ تظلل اور ان کی یہ مجبوری کی قیفیت اور ان کا یہ خضو جو فرعون کے لیے تھا اور اس کی قوم کے لیے تھا اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہماری عبادت گزار ہے تو لفظ عبادت قرآن کریم میں اللہ کے سامنے اللہ مان کر رب مان کر خضو کے علاوہ اطاعت کے معنی بھی آیا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے خضو کے لیے بھی آیا ہے یہ میں آج یہیں پہ بات کو رکھتا ہوں اس کے بعد کل گفتگو کا اگلا مرحلہ انشاءاللہ شروع ہوگا کہ یہ جو سارے معنی لفظ عبادت کے ہیں ان میں سے کون سا وہ ہے جو شرک کے منزلوں میں پہنچاتا ہے اور کون سا وہ ہے جو شرک کے منزلوں میں نہیں پہنچاتا بلکہ وہ تعظیم بھی ہے وہ احترام بھی ہے اور وہ خضو بھی ہے اور وہ شرک کے منزلوں میں نہیں لے جاتا بلکہ عبادتِ الہی کے منزلوں میں لے جاتا ہے ہر خضو اور ہر احترام اور ہر تظلل اور ہر انکساری اور ہر تعظیم ہر جگہ عبادت نہیں ہے لفظ عبادت اس خاص خضو اور تظلل کو کہتے ہیں جو صرف اور صرف اس کے سامنے ہو جس کو الہ مانا جا رہا ہے اور جس کو رب مانا جا رہا ہے یہ خلاص ہے گفتگو ہے لیکن اس کی تفصیل و نمونے آیات کے سہارے اور روایات کے سہارے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے ایک سلبات بھیجے محمد والے محمد آلے محمد گفتگو کر سکتے ہیں دس بارہ منٹ ہے ہمارے پاس واجبہ تو ارکان نماز کے سلسلے میں گفتگو تھی جو ان لوگوں کے لئے نہیں جو یہاں سامنے بیٹھے ہیں لیکن سلجلے گفتگو بہرحال مفید ہوتا ہے سوالات ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں اور آواز منتقل ہوتی ہے اس سلسلے میں رکو تک بات پہنچی تھی کہ رکو کے دو حصے ہیں ایک اس کا حصہ وہ رکن ہے اتنا جھکنا کہ ہاتھ ہمارے گھٹنوں کے سامنے تک پہنچ جائیں اور ایک وہ ذکر جو رکو میں کیا جاتا ہے اب مکمل آداب رکو میں گھٹنوں کو ہاتھوں پہ رکھنا ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھنا اور پھر باقی چیزیں ہیں مستحبات وہ الگ ہیں اس کے بعد رکو سے سیدھے کھڑا ہونا بھی قیام کا واجب قیام کا ایک حصہ ہے یہ بھی ہماری بہت سی جگہوں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جل بازی کی نماز میں یہ والا قیام آدمی سے چھوٹتا رہتا ہے رکو سے ٹھیک سے سیدھے کھڑے ہوئے بغیر کمان کی طرح سے کڑکے اور سجدے میں پہنچے مکفیت پیدا ہو جاتی رکو سے سیدھے کھڑے ہونا ضروری ہے اس بات کا ہم کو خیال لکھنا ہے اس کے بعد سجدے میں جانا ہے دونوں سجدے مل کے رکن ہیں اور ہر سجدے کے دو حصے ہیں ایک ساتو آزائے سجدہ کا زمین پر ٹکنا اور دوسرے سجدے میں جانے کے بعد ذکرِ سجدہ کرنا جیسے ذکرِ رکو ہے ویسے ذکرِ سجدہ ہے یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حد اقل یا سبحان اللہ اللہ حد اقل لیکن یہاں پر جو قابل توجہ ہیں وہ دو باتیں ہیں ساتو آزائے سجدہ میں ہماری پیشانی ہیں ہمارے دونوں ہاتھوں کے یہ پنجوں کے اندر کے حصے ہتھیلیاں ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں پیروں کے انگوٹھے ہیں اس میں اکثر فقہ آگئے سستانی تو انگوٹھے کے کسی حصے کو بھی سجدے میں ٹچ ہو جانے کو کافی قرار دیتے ہیں لیکن اکثر فقہا کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے انگوٹھے کی نوک کو زمین پر ٹچ ہونا چاہیے یہاں پر کبھی کبھی غلطی دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگوں کی انگوٹھے ہیں مڑی رہ جاتی ہیں اور انگوٹھا زمین پر پنجہ ٹکا زمین پر ٹکا ہوا نہیں ہوتا انگوٹھا زمین پر ٹکا ہوا نہیں ہوتا بلکہ انگوٹھے ہیں مڑی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ آزائے سجدہ میں سے ایک زمین تک نہیں پہنچتا ہے اس کا تھوڑا دھیان رکھنا ضروری ہوتا ہے دوسری بات جو خاص کر کے جماعت میں بہت دیکھنے کو ملتی ہے دیکھیں جو ہمارا یہ گھٹنا ہے یہ گولائی ہے اس کی یہ جو گول ہڈی ہے سامنے کی یہ ہے گھٹنا نہ ادھر کی لمبی یہ ہڈی ہے نہ ادھر کی اوپر کی یہ بیچ کا گول حصہ جو ہے یہ گھٹنا ہے اگر ہمارے گھٹنا ٹکنے کی جگہ اور سجدہ کرنے کی جگہ میں کم گیپ ہوگا اور کم فاصلہ ہوگا تو ہماری یہ گولائی زمین پہ نہیں ٹکے گی بلکہ گولائی کے بعد یہ جو نیچے کی ہڈی ہے پنجے کی طرح جو ہڈی جا رہی اس کا کنارہ جا کے یہاں پہ جا کے ٹکتا ہے یہ جب ہم کم گیپ دیں گے اپنے سجدہ کرنے کی جہاں ہم نے پیشانی رکھی ہے اور جہاں ہم نے گھٹنا ٹکا ان کے بیچ میں گیپ کم ہوگا تو یہ گھٹنا ہمارا نہیں ٹکتا ہے بلکہ گھٹنے کے بعد والی ہڈی ہماری ٹکتی ہے اور وہ صحیح نہیں ہوتا ہے اس کی طرف ہم کم متوجہ ہوتے ہیں نماز پڑھنے میں اس بات کا خیال لکھنا ضروری ہے کہ ہمارے ساتوں آزائے سجدہ کو زمین پر ٹکنا چاہیے اس میں ہم گھٹوں کو ٹکنا چاہیے پیر کے اور گھٹنوں کو ٹکنا چاہیے نہیں ہے کہ گھٹنے کے نیچے کی ہڈی کو ٹکنا چاہیے یہ کہ یہاں پر قابل توجہ بات ہے دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ سجدے میں جانے کے طریقے تو بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن وہ نماز جو اہل بیت علیہ السلام سے ہم نے سیکھی ہے اگرچہ اس وقت یہاں ہمارے جوان نہیں بیٹھے ہیں جن کو میں نے اکثر یہ کرتے دیکھا ہے بزرگ بیٹھے ہیں جو یہ اس طرف سارے بزرگ نہیں ہیں کچھ جوانوں نوجوانوں کی بات میں کر رہا ہوں جوان تو ہیں لیکن وہ سرا کے نہیں سجدے میں جانا اور سجدے سے اٹھنا دونوں چیزوں کا اہل بیت علیہ السلام نے جو سلیقہ سکھایا ہے جو روایات میں ہے اور جو تفصیلی فقہ کتابوں میں بھی ہے اس میں ایک طریقہ سجدے میں جانے کا ہے اور ایک طریقہ سجدے سے اٹھنے کا ہے سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ ٹیکیں جب ہم سجدے کی طرف جائیں تو پہلے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ ٹیکیں اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھیں یہ سجدے میں جانے کا طریقہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کی خلاف ورزی کر لی تو نماز باطل ہو گئی لیکن جب ہم کسی عمل کو زندگی بھر کر رہے ہیں تو اس کا جو بہتر طریقہ ہے وہ ہماری اس کی طرف توجہ ہونا چاہیے عام عالم اسلام میں سجدے میں جانے کے لیے جو طریقہ ہے وہ اس سے تھوڑا بلکس ہے اور فطرت کے مطابق بھی یہی کہ آدمی جب زمین پہ بیٹھنے لگتا ہے تو باقیدہ ہارٹ ٹیک کے ہی زمین پہ پہنچنا اس کے لیے سہل ہوتا ہے اور ساری طاقت پیروں پہ لگا کہ پیروں کے بل زمین پہ بیٹھنا ایک اچھا خاصا مشکل کام ہوتا ہے اور تھوڑا کمزوری بڑھنے کے بعد تو اور مشکل ہو جاتا ہے اپنی پیروں کے طاقت لگا کہ سیدھے گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھنا ہاتھ ٹیکے وغیر مشکل ہو جاتی ہے تو فطری طریقہ تقریبا جیسے دھونے کا اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے نیچے سے اوپر کی طرف دھونا فطری طریقہ نہیں آدمی ہمیشہ پانی اوپر سے نیچے ڈالتا ہے ایک فطری طریقہ ہے ویسی کھڑا ہوا انسان جب زمین پہ بیٹھتا ہے اور جب سجدے سے اٹھیں تو پھر اٹھے وقت آدمی اسی طرح سے اٹھے زمین پر گھٹنوں کو پہلے اٹھائے گا اور اس کے بعد ہاتھ زمین سے چھوڑے گا یعنی پہلے گھٹنے نہیں اٹھ جائیں گے پہلے ہاتھ نہیں اٹھ جائیں گے پہلے زمین سے گھٹنے اٹھیں گے اور جب آپ گھٹنے اٹھا لیں گے کچھ اوچے ہو جائیں گے تب پھر ہاتھ زمین کو چھوڑیں گے تو زمین پر جائیں تو پہلے ہاتھ پہنچیں اور زمین سے اٹھیں تو بعد میں ہاتھ اٹھیں یہ وہ طریقہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے نماز کے آداب میں روایات میں سکھایا ہے جو فقہ کی تفصیلی کتابوں میں موجود ہے دھیرے دھیرے ہم اپنے بزرگوں سے سکھے آئے تھے لیکن اب نئی نسلی چیز ہم کو ذرا مفقود ہوتے دکھائی دے رہی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے گھٹنوں کے بل زمین پہ جاتے ہیں اور پھر گھٹنوں ہی پر ہاتھ رکھ کے گھٹنوں کو بل زمین سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے البتہ ایسا کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی اس لیے کہ واجبات میں نہیں ہے اسے اتنا ٹوکا بھی نہیں جانا چاہیے کہ چڑھ پیدا ہو لیکن اسے بتایا بھی جانا چاہیے تاکہ معلومات میں برقرار رہے اور اہل بیت علیہ السلام سے جو طریقہ نماز سیکھا گیا ہے وہ نماز کے وہ سلیقہ ہماری اگلی نسلوں سے کم ہوتا نہ چلا جائے بس وقت میں اس لیے سجدے سے متعلق ایک بات اور ارز کر دینا ضروری ہے کہ دونوں سجدوں کے بیچ میں اٹھ کے بیٹھنا واجب خالی سجدے سے ذرا سے سستر اٹھا کے پھر سجدے میں چلا جانا کافی نہیں ہے سجدے سے اٹھ کے سیدھا بیٹھنا اس کے بعد چاہے ہم اللہ اکبر کہیں چاہے نہ کہیں چاہے استغفراللہ ربی وعطوب علیہ کہیں چاہے نہ کہیں چاہے دوسری بار تقبیر کہیں چاہے نہ کہیں وہ سب مستحبات ہیں سجدے سے اٹھ کے تقبیر کہنا پھر استغفار کرنا پھر سجدے میں جانے کے لئے تقبیر کہنا یہ سب مستحبات ہیں ہم انہیں چاہے چھوڑ دیں چھوڑ سکتے ہیں یا کم کر دیں ایک تقبیر کہیں دو نہ کہیں یا استغفار استغفراللہ ربی وعطوب علیہ نہ کہیں یا خالی استغفراللہ کہلیں کم کرنا چاہتے ہیں وقت کم ہے نوافل پڑھ رہے ہیں مثلا نبی اگلی جماعت شروع ہونا ہے تو یہ سیجے کم کرتے ہیں لیکن اتنی جلدی نہ ہو کہ شدے سے یوں سرزرہ سے اٹھا آدھے اٹھے اور پھر دوبارہ شدے میں چلے گئے یہ غلطی بھی بہت سی جگہوں پر دکھائی دیتی ہے کہ شدے سے آدمی دونوں شدوں کے بیس میں اٹھ کے بیٹھنا اس کے بعد دوبارہ شدے میں جانا یہ واجب ہے یہیں پہ بات کو روکتے ہیں دو چار منٹ مستحب اصل میں اصل واجب کام تو صرف ان یہ جو ہماری ہتھیلیاں ہیں یہ ہتھیلی اور یہ انگلیوں اندر کا حصہ یہ زمین پہ ٹکنا چاہیے اس کو پھولا کے نہیں رکھنا چاہیے اس کو زمین پہ چسپا ہونا چاہیے اب اس کے بعد اٹھا تو واجب ہے اب اس کے بعد مستحبات سجدے کے یہ ہیں کہ میں اپنے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے پیرلل یہ جہاں میرے کان ہیں ان کے پیرلل رکھوں پیچھے کس کا بہت سا لوگ گھٹنوں کے پاس رکھتے ہیں ثواب زیادہ اس میں ہے کہ ہم دونوں ہاتھوں کو کانوں کے مقابل رکھیں چاروں انگلیاں ہماری بالکل ایسی ملی ہوئی ہوں انگوٹھے الگ ہوں ان ساری انگلیوں کا روح قبلے کی طرف ہو یہ سب مستحبات ہیں اس کے بعد مردوں کے لئے مستحب ہے کہ کلائی کے بعد سے جتنا یہ ہڈی کا بھات کا حصہ ہے یہ سب زمین سے بھی الگ ہو اور ہمارے بدن سے بھی الگ ہو یعنی ایسے جیسے جانا پرندے ڈخنے پھیلاتے ہیں ویسے ہو یہ مردوں کے لئے مستحب ہے عورتوں کے لئے مستحب یہ ہے کہ ان کی ہڈیاں ہاتھ کی زمین پہ بھی چپکیں ہوں اور ان کے ہاتھ بدن سے بھی ملے ہوئے وہ ہر جگہ یہ فرق مردوں اور عورتوں کے درمیان ہے کہ عورتوں کے لئے اللہ نے وعدہ بے نماز رکھے ہیں جو ان کے جسم کو چھپانے کی قیفیت پیدا کرتے ہیں اور مردوں کے لئے ان کے جسم کو ظاہر کرنے کی قیفیت پیدا کرتے ہیں لیکن یہ سب مستحبات ہیں انگلیوں کا ملا ہونا انگلیوں کا قبلے کی طرف ہونا دونوں ہتھولیوں کا کانوں کے پیرلر رکھا جانا زمین سے مردوں کے لئے ہاتھوں کا اٹھا ہونا اور اب ہاتھوں کا بدن سے دور ہونا اس میں عورتوں کے لئے بس اتتا سے الگ ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ ان کے بدن سے بھی ملے ہوں اور ان کے ہاتھ زمین سے بھی چسپا ہوں یہ مستحب اور مکمل طریقہ ہے صدہ کرنے کا صدہ کے مستحبات میں اسے آنکھیں کھلی رکھنا بھی آنکھیں بند کرنا نہیں ہے نگاہوں کبھی ایک مسئلہ میں ایک دن پورے یاد دہانی کے طور پر صرف تدید یاد داشت کے لئے کہ آنکھیں نماز میں کہاں کہاں کپ کپ رکھنا ہے اور ہاتھ کیسے کیسے رکھنا اور پیر کیسے کیسے رکھنا ہے اس لئے کہ انہی آداب کا خیال کر کے جب آدمی نماز پڑھتا ہے تب ہی اس کا ذہن دودھر بھاگنے سے محفوظ ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے ایک سوال کے اور گنجائشہ پھر نماز پڑھی جائے گا انکبوت روم اور حامیم دخان قرآن کریم کے کچھ سوروں کو کچھ خاص موقعوں پر پڑھنے کا اللہ حکم دیتا ہے سالور اور اس کی مناسبتیں جیسے حامیم دخان میں قرآن مجید کے بارے میں اور اس کے نزول کے بارے میں زیادہ آیتیں آئیں ہیں تو جو اللہ الگ الگ شبوں میں عبادت کے لئے حکم دیتا ہے اس میں صرف شب قدر میں نہیں ہے شب آشور میں بھی ہے اور شب جمعہ میں بھی ہے کچھ سوروں کو اللہ نے ان خاص تاریخوں میں پڑھنے کا حکم دیا ہے ان سوروں میں اور اس رات میں کوئی نہ کوئی رشتہ بھی ہوتا ہے اس کو اگر ہم سوروں کی تلاوت کریں اور تفسیریں پڑھیں تو علماء نے وجہ بھی لکھی ہے اس کی اب وہ ایک بہت ریسرچ کر کے پڑھنے کا موضوع ہے لیکن جس سورے کو اللہ جس موقع پر پڑھنے کا حکم دیتا ہے اس موقع میں اور اس سورے کے اندر جو میسج ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس سورے کو اس خاص موقع پر پڑھنے کا حکم دیتا ہے تاکہ اس پر آدمی زیادہ توجہ دے اور زیادہ حمل کرے صرف شب قدر میں نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ دوسرے موقعوں پر بھی شب جمعہ میں آپ پڑھئے گا تو بہت سے سوروں کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے اس میں اور اس کے علاوہ بھی اور شبوں میں تو وہ کوئی نہ کوئی مناسبت ہے جس کو اللہ جانتا ہے ہم اس کے بندے ہیں اس نے کہا اس کرو اس نے تمہارا فائدہ اس لئے ہم اس کام کو اس وقت کرتے ہیں بھائیے جی خوات لیڈیز سے سوال یہ تھا کہ وہ جو سجدے میں آپ نے ترتی بتائی وہ آیا خواتین کے لئے بھی ویسا ہی ہے میں نے ابھی بتایا ہے اگر وہ سن رہی ہوں گی تو میں نے بتایا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان صرف ایک فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ مردوں کے لئے زمین سے ہاتھوں کا دور رکھنا اور اپنے بدن سے ہاتھوں کا دور رکھنا مستحب ہے اور خواتین کے لئے اپنے جسم کو زمین سے نزدیک لانا اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین سے چسپا کرنا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے بدن سے بھی چسپا کر کے ملا کے رکھنا یہ مستحب ہے یہ فرق مردوں اور عورتوں کے درمیان شدے میں اتنا ہے ہمارا بدن سے ہمارا زمین سے بھی بدن دور ہو ہمارے ہاتھ بھی ہمارے بدن سے دور ہو ہمارے بدن زمین سے بھی دور ہو عورتوں کے لئے ہے کہ یہ سب چیزیں ان کی نزدیک ہو باقی واجبات جو سجدے کہیں وہی ہیں جو اس کے ہیں باقی سوال انشاءاللہ کل دعا پڑھیں گے سوال کل پھر میں ہی سوال دعا پڑھنے تاکہ سوال دعا پڑھنے تاکہ سوال دعا پڑھنے تاکہ